دوستو ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم جی رحمانی پر سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں جس سے ہماری نئی ویڈیو وقت وقت پر آپ کو مل دی رہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں بہت ہی اثر دار اور آسان نسخہ بچپن میں چاہے جتنی بھی غلط کاریا کی ہو چاہے جتنی بھی لاپروائی کی ہو لیکن اس نسخے کے استعمال سے آپ اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ پا لیں گے اس نسخے کے استعمال سے جوش میں اجافہ ہوگا ٹائمنگ میں بڑھوتری ہوگی اور تناسر کا ڈھیلہ بند دور ہوگا جو لوگ طاقت اور ٹائمنگ کو لے کر پریشان ہیں کہتے ہیں حکیم جی لاکھ روپیہ خرش کرنے کے بعد بھی ہمیں آرام نہیں ہے ان تمام حضرات کے لیے نسخہ بلکل فریئے اور انشاءاللہ طبیعت کو آرام آئے گا آپ اپنی کھوئی ہوئی طاقت پا لیں گے نسخہ بتانے سے پہلے کچھ جروری باتیں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو اس نسخے کے ساتھ کچھ پرہید ضروری ہیں تو ان کا خیال رکھیں سب سے پہلے کھٹی چیزیں فاشٹ فورڈ پیزا برگر چومین میکرونی کولنگ ان سب چیزوں سے دوری بنا کر رکھیں کیونکہ یہ ہمارے نظام حضم کو خراب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہماری طاقت کم ہو جاتی ہے اور کھائے ہوئے کھانے کے سب ہی فائدے ہماری بوڈی کو نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو پوری طاقت نہیں مل پاتی تو یہ تھا پریز اب کچھ چیزیں جو آپ کو فالو کرنی ہیں نسخے کے ساتھ ساتھ جیسے جم جانا جاغنگ کرنا یا صبح کے وقت تہلنا انہیں کرنے سے ہماری پوری کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک بنا رہتا ہے اور خون کی روانگی بھی ٹھیک رہتی ہے کہنے کا مطلب جسمانی طاقت میں اجابہ ہوتا ہے تو بتائے گئی باتوں کا دھیان رکھیں آئیے اب چلتے ہیں نسخے کی جانب اس میں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو چل گوجے لینے ہیں آپ کہیں گے چل گوجے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو طاقت پانی ہے تو اس کے لئے کچھ پیسہ تو خرچ کرنا پڑے گا آپ کو کیول دھائیسو گرام چل گوجے لینے ہیں دھائیسو گرام چل گوجے بہ آسانی آپ کو بازار سے مل جائیں گے چل گوجے لینے کے بعد اس میں آپ کو اتنا ہی شہد ڈالنا ہے کہ چل گوجے اس میں آرام سے ڈوب جائیں چل گوجے ایک بردن میں کر کے اس میں اتنا شہد ڈالے کہ چل گوجے اس میں ڈوب جائیں یاد رہے کہ شہد اصلی ہونا چاہیے کوشش کرے آپ کو شہد اصلی مل جائے اور چھوٹی مکھی کا ہو اس کے بعد آپ کو چل گوجے اور شہد کو چوبیس گھنٹے دھوپ میں رکھنا ہے کم سے کم دو سے تین دن دھوپ میں رکھیں ایک کانچ کا بردن لے لے اس کے لئے اس کے بعد اس کا استعمال آپ کو صبح خالی پیٹ کرنا ہے دو چل گوجے اور ایک چمچ شہد صبح خالی پیٹ ایک کلاس کرم دودھ کے ساتھ آپ کو لینا ہے یہ ایسی چیز ہے جو اپنا اثر دو سے تین دن میں دکھانا شروع کر دے گی جس سے ٹائمنگ میں پڑھتری ہوگی جوش میں اجافہ ہوگا اور ڈھیلہ پن دور ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی چل ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ دھنیواد جہین جہ بھارت